بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے ہم بھی خیاریت سے ہیں الحمدللہ تو آج کی فل ویڈیو جو ہونے والی ہے وہ ہے ویڈیو اباؤڈ دا لیمنز تو لیمنز کو میں نے یہاں پہ چارہ تریقوں سے سیف کیا ہے اور چارہ تریقے آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو چل دیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے لیمنز تقریباً دس کلو ٹین کیجی کی پیکنگ ہے فائی فائیو کیجی کی دو پیک ہیں تو دونوں کو میں نے فریج کے انڈربر میں نکال لیا ہے اور ایک کو میں نے انڈلے لیا ہے سینک میں اچھی طرح سے واش کرنے کے لیے اور دروسلے کو میں نے رکھ دیا ہے فریج میں کیونکہ اتنا میرے دس ٹیمنا نہیں ہوگا کہ میں ایک ہی بار جو ہے نا دس کلو سارے لیمنز کا رس نکال لوں تو یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے مال مال کے اوپر سے پانی چل رہا تھا تو میرا دیکھ 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 دل کر رہا تھا کہ میں پہلے ایک کلاس میں لیمو ڈال گیا نا خود سے پی لوں تو میں اس طرح سے اکثر پیتی ہوں لیمو تو یہاں میں نے لیمو جو ہے نا واش کر کے رکھ لیا تھا تقریباً دس پندرہ مینن تاکہ ان کا پانی جو ہے نا وہ طرح سے نچڑ جائے میں لیمو کو بھگو کے کبھی بھی نہیں رکھتی اور نہ ہی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھگو کے رکھیں لیمو بھگونے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کرواہت پیدا ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لیمو کے چھلکی کرواہت ہوتی ہے نا وہ لیمو کو بھگونے سے اس کے اندر چلی آتی ہے یہ میرا ایک ایسپریئنس ہے آپ بھی چاہیں تو کر کے دیکھ لیں تو میں نے کافی سارے لیمو جو نا میں سرس کٹ کر کے رکھ لیا تھے اور کچھ اس طرح سے مشین کے ساتھ نکالے تھے اور کچھ میں نے ہاتھ کے ساتھ بھی انکالے تھے سارے اسی طرح سے نہیں انکالے تھے اس پر بھی اچھا خاصا زور لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت جلدی کا دیتی ہے تو ہاتھوں سے بھی لگتا ہے تو کافی محنت طلب کام ہوتا ہے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے میں نے سارا راسترو ان نیمو کا نکالے تھے اس میں سے میں نے کچھ نیمو نے نکال بھی لیا تھے جو سرے ہرے تھے یہ بہلا اتنا راستر میں نے نکالا ہے اور اس کو میں نے اس میں انڈے لیا ہے تقریباً میں اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹ کپ ڈال رہی ہی اس کے اندر جو دیکھیں یہ جیزیں ہیں نا اس کے چھاؤں میں سکھانا ہے پنکھے کے نیچے سکھانا ہے اس کو دھوپ میں بالکل نہیں رکھنا اور یہ کتنے دن لیتا ہے یہ اب مجھے بننے کے بعد بیچے لے گا یہ بہلا نیمو بھی اتنے میں نے نکالی ہے اس میں سے پانچ کلو میں سے گرین والا جو ہوتے ہیں جو کچھے کچھے سے تھے اور یہ بہلا اور راست نکال آیا تھا اب اس کو بھی میں چھان لوں گی تو جو چینی والا اور نیمو والا وہ اسی پرات کے اندر ہی رہے گا اس کو کسی چھنڈی جگہ پر ہی رکھوں گی جہاں پر پنکھا وغیرہ چلتا رہے گا تو اس کو میں اس کے اندر بہت زیادہ سے نہیں چڑ رہی جو چلکے اور اس کے سوری بیج ہیں کیونکہ ان کے اندر کرواہت ہوتی ہیں تو یہ والا جو راست ہے اس سے ایک جائمول شیشی میں نے بھر لیا ہے اور میرے پاس یہ چھوٹی شیشیاں پڑی ہوئی تھی جو ہوتی ہیں نا یہ گلیاسین والی اور ان کے اندر پانی آتا ہے اب بھی زمزم جو ہوتا ہے نا وہ تو وہ میں سمبھاہج لیتی ہوتی 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 واش کر کے نا درائے کر کے رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا سا پہلے نیمو بچا تھا جس کو میں نے ڈالا تھا اس کے اندر جینی کے اندر تو وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور ایک جو شیشیاں جے ایک اور میں نے بھر لیا ہے تو یہاں پر میرے پاس دو چھوٹی شیشیاں ہو گئی ہیں اور ایک جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی جیم والی تو باقی کار پر دیکھتے ہیں کہ جو باقی 5kg ہے نیکس انشاءاللہ تو یہاں پر جو چینی میں نے مکس کی ہے نیمو کے اندر وہ یہ ہے اور اس کو پنکھیک نیجے رکھنا ہے دوپے بالکل نہیں رکھنا ہے اس کو تھنڈے جگہ پہ ہی رکھنا ہے اس کو حلاتے رہنا ہے دن میں دو دین بار بس حلا دیا تو دیکھتے ہیں یہ دو دن کے بعد اس کے یہ کنڈیشن ہو گئی تھی تو مدد ٹھک ہو گئی کافی زیادہ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا جی دو دن کے بعد میں نے دوسرا ڈبان کالا تھا اور اس میں سے تقریباً دس بارہ نیمو جاتے ہیں وہ خراب ہو گئے تھے اور باقی کے یہاں بھی اس طرح سے میں نے اس میں بھی ہر ہر نکال لیا تھے اور اس میں سے جو میں نے رس نکال لیا تھا سیم پروسس کیا تھا میں نے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا ویسے ہی کارٹ کٹ کے تو کچھ ہاتھوں کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ تو یہ ایک لاس اس کے اندر چلا گیا میرے پاس جو برفالے کیوپس ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے میں نے بزار سے کوئی کیوپس نہیں کری دیں اور کیوں کری دیں اگر ہم نے سیونگ کرنی ہے تو پھر ہم اس طرح سے ہی کام چلائیں گے نیکسٹ میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے یہ پین اس میں میں نے چار گلاس چینی کے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر چار گلاس ہی پانی کے ڈالوں گی اور ایک گلاس جو سامنے نظر آ رہا ہے میرے پاس یہ ہے لیمو کا رس رس نکار کے میں نے چھان لیا تھا اس کو اور اس کے اندر چار گلاس پانی کے ڈال نہیں جیسے میں نے بتایا ہے اب اس کو رکھ دوں گی چلہ پر یہ پکے گا اور اس کا جیسے شیرہ بن جاتا ہے تو شیرہ اس کا بنانا ہے ابھی ہم نے اس کو چینی کو اور پانی کو پکنے دینا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہونے سے پہلے میں نیمو کا پانی اس پر نہیں جال لوں گی کیونکہ اگر میں پہلے جال دوں گی تو پھر لیمو کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پکے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ پکنے سے اس کی ٹیسٹ پر کوئی فرق آ جائے تو یہ نیکس دے تھا اور یہ ایک دن پہلے میں نے رکھا تھا ابھی میں نکار رہی ہوں ادھر میں نے دوسرا رکھا ہوا ہے پکنے کے لئے اس کا رس کیونکہ رس میں نے لاشتے نکار کرنا تو فریج میں رکھ لیا تھا یہاں سارے کیوبز ہیں وہ میں نکار رہی ہوں اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے تقریباً دس پندہ سیکنڈ کے لئے نیچے والی سائٹ کو پانی میں رکھ لیا تھا تو وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا تھا اب یہاں پہ ہلک ہلکا سا پانی لگ جاتا ہے ان کے ساتھ ایک بار میں پھر اس کو ایسے فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ پانی اور چینی کو جو میں نے مکس کے اوپر رکھا تھا وہ پک پک کے شیرہ بننا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی اتنا ٹھیک نہیں ہوا میں ابھی اس میں تھوڑا سا اس کو اور پکاؤں گی اچھا جو والا گلاس میں نے لیا ہے نا لیمون کا رس بھرا ہوا کانچ کا گلاس جو میرے پاس سامنے نظر آ رہا تھا وہی والا گلاس میں نے چینی کا لیا ہے اور پانی کا لیا ہے ٹھیک ہے سیم میئرمنٹ کی ہے آپ زیادہ بنا چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پک پک کے نا اس کے اوپر جھاگ سی آ رہی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا لیمون کا بھرا ہوا گلاس سا میرے پاس وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کا دیکھیں پھر اس کے پتلا ہو جائے گا اور ابھی اس کے اوپر دوبارہ جھا گئے گی میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا میں نے نا فوڈ کلر نہیں ہوتا ہے یلو وہ ڈالا ہے ہلکا سا میں نے ایک ٹرہ بھی ڈالا ہے کیونکہ لیمون کے اندر کلر بہت گہرا نہیں ہوتا تو بس اس کو جب پانی کے ذریعے ڈالیں گی نا تو اس کی شیڈ ہے وہ درہ لائٹ ہو جائے گی تو بس اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے میں نے یہ کیا ہے اور یہاں پہ یہ اگین پکے گا ابھی جب یہ دوبارہ پکے جیسے اس کی ٹھیکنس بلکل ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ ہم جامشنی بغیرہ جوز کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو تھوڑی سینہ پیچھے والی ٹون پیس کو بند کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں میں بند کر دوں گی اب یہاں پہ اٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو بوٹلز میں نکال لیا تھا وہ والا سین میں شوٹ کرنا بھول گئی تھی شاید اور یہ ایکیوبز ہوتی نا وہ میں نے دوبارہ سے نکال کے اس طرح شاپر میں ڈال رہی ہیں یہ جو زپلے بیک ہوتی نا اس کے اندرے ڈال لیا تھا اس کو سیدھا کر کیسے رکھ دوں گی یہ بلکل الگ لگ رہیں گے آپ جب مرزین کو نکال کے ایکیوبز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کی شکل تقریباً اس کا آٹھمہ یا نومہ دین ہے تو یہ یہاں تک پہنچ گی اور ماشاءاللہ سے کامیاب ہوگی اور اب اس کو میں کروں گی گرائنڈ اس کو جو مثالی وائی ڈبی ہوتی نا اس کے اندر ڈال کے چینی جیس طرح سے ہم گرائنڈ کرتے ہیں نا بڑے کام ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح سے باریک ہو جائے تو یہ جیسے ہی میں نے اس کو پیسنا شروع کیا نا چینی کی طرح وائٹ ہو گیا اس کا کل جو نا وہ غائب ہو گیا لیکن جیسے دوبارہ میں نے اس کو پھر پانی میں ڈال کے چیک کیا تھا تو جیسے ہلکی اسی شیر ہوتی نا لیمو کی بلکل ویسا ہی بھی نا پانی میں یہ ہو گیا تھا اس طرح سے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے فائنٹک سے اور اس سارے سے نا یہ باول بھر گیا ہے اور اب اس کو میں ایک کانچ کے جار میں ٹرانسپر کر لوں گی تو لیمو کو چارتریکوں سے میں نے سیف کر لیا ہے چارتریک کے آپ ساتھ شیئر کر لیا ہے ایک میں نے اس کا لیمو کا ٹینک بنائیا ہے ایک سکوش بنائیا ہے اور لیمو کا جو سیف کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کیوبز بنائے ہیں مجھے جو کیوبز وارا میتھر رہنا یہ زیادہ بیسٹ لگا ہے کہ جب بھی آپ پس پانی میں چینی اور نمک مکس کریں اور ایک کیوبز نکال کے اس میں ڈالیں اور یہ جو فریز کی ہیں میں نے ایک دوسوالی بوتلیں ان کا یہ کروں گی کہ جب استعمال کرنا ہوا کرے گا تو ایک بوتل نکال کے میں نیچوالے خانے میں کر لوں گی تھوڑا سا ملٹ ہوگا تو وہ ہم یوز کر لیا کریں گی اور سکوش جو ہے اس کو پانی میں ڈائریکٹ ٹال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیم ٹینک ٹینکوں میں ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہم اورنٹ ٹینک اسمار کرتے ہیں چینی بھی ڈھا سکتے ہیں اس میں چینی اچھے لے گی کیونکہ کراس ہوتی ہے ویسے بھی میں چیک کیا تھا بہت مزیکہ بنا تھا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ